امت تھا اور جب ہم یہ حکومت سے بالیں تو ہم سب کا یہی ارادہ تھا کہ جو غلطیاں پہلے ہوئے تھے ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں ہم سیویلین اداروں کو مضبوط بنائیں بالمان کا بقار کو بحال کیا جائیں جمہوریت کو مضبوط کیا جائیں اور اب تاریخ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کوشش میں ہم کامیاب رہے یا نہیں رہے اب حالات کے بھی کچھ مجبوریاں ہیں یہ ہمیشہ ایک دانس رہتا ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا کہ ہم دونوں حکومت اپنا ذمہ داریاں جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوری انداز میں اپنے حکومت چلائیں اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے اپوزیشن کرے وہ مخالفت کرے وہ زور سے کوشش کرے کہ حکومت کے جو غلط پولیسیز ہیں ان کو ہائلائٹ کرے مگر وہ بھی دائرے میں رہ کے جمہوری انداز میں جیسے ہم سوچ رہے تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایسا کوئی قدم سے جمہوریت کو یا ہمارا نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے اور افسوس کے ساتھ جب ہم حکومت سنبھالے ہمیں ایسا ایک اپوزیشن کا جماعت ملا جہاں جن کو نہ جمہوریت کا فکر تھا نہ آئین کا فکر تھا نہ پارلمان کا فکر تھا نہ ملک کا فکر تھا نہ اپنا جماعت اپنے کارکنوں کا فکر اور انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کرتے ہوئے وہ ریڈ لائنز کراس کیے جو پاکستان کی تاریخ میں کراس نہیں جب کسی وزیر اعظم کو تختے دار پر چرایا گیا شہید کیا گیا تو تب بھی اس قسم کی سیاست نہیں کیا جب ایک دوسرا وزیر اعظم کو یا دونوں وزیر اعظم کو ایکزائل کروائے گئے تو تب بھی ایسا کوئی ریڈ لائن پروس نہیں ہوا ریڈ لائنیں جب کشورد روش بارد پروس